ہم نے دیئے ہوئے امانت کے طور پر اس ایوان کے سامنے اور آپ کی چیئر کے سامنے پیش کریں قطعا ہم نے اس بخل سے کام نہیں لیا کہ اگر ایک اچھی بات بھی اس فلور آف دی ہاؤس پر آئی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو یہ ایک جہد مسلسل ہے جناب سپیکر ہم نے ملک حاصل کیا ہماری بدبختی کہ ہم پچیس سال تک اس ملک کو آئین نہیں دے سکے ہم نے سن 73 کے اندر متفقہ آئین دیا اس آئین کے جو سپیرٹ تھی اس آئین کے جو گولز تھے ہم نے اس کے بعد اپنے اس آئین میں دیئے ہوئے حقوق جو اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کے تھے اس میں کتنی ایچیومنٹ کی ہے کتنا ڈیلیور کیا ہے حکومتوں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے پولیٹیشنز نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اور اس کے تحت بننے والے اداروں نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اس پر ہم اس دن بحث نہیں کرنا چاہتے لیکن سب کے سامنے اپنا آئینہ موجود ہے وہ اپنے آئینے کے اندر اپنے کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اس کارکردگی کی بنیاد پر نتائج کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم سیاسی حوالے سے ایک قدیم جماعت ہیں جو برے صغیر کے اندر شہریوں کی اور پھر پاکستان بن جانے کے بعد اس ریاست میں بسنے والی قوم کی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ان کا اسلامی نظریہ ان کی اسلامی تحذیب ان کی مشرقی تحذیب اور آئین میں جو ان کے حقوق ہیں اس کے لیے اس سفر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ متعدد پارلیمنٹیرینز جو اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہماری جماعت سے حاجی مونیر و رکزی صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا مسلم لیگ کے ممبران ایم کی ایم کے ممبران جمعیت علماء اسلام کے اس وفاقی کیبنٹ کے وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جو اس دنیا سے کوچھ کر چکے ہیں اور ان کی خدمات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے موجودہ ممبران جو خواتین و حضرات موجود ہیں ان کی خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے ہماری خدمات کو بھی اللہ قبول فرمائے ہمیں یقیناً بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر بات بھی کرنی چاہیے میرے دل و دماغ میں یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں صرف آج کی بات پر جو یہاں پر پارلیمنٹیرین نے آپ کے سامنے رکھی اور انہوں نے بنا سوچے بنا سمجھے ایک ایسا جملہ قصہ جس پر میں شدید احتجاج کرتا ہوں جناب سپیکر اور ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہی اور ہمارا یا کسی بھی پاکستانی کا یا کسی بھی ممبر کا کوئی بھی موقف ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ریاست کو نشانے پر رکھنا اور کسی اور کے آزائم کی تکمیل کے لیے خود کو پیش کرنا میں ایسی سیاست کو مسترد کرتا ہوں جو میری ریاست کو بھی نشانہ بنائے میرے ریاستی اداروں کو بھی نشانہ بنائے ہمیں گلے ہیں ہم گلہ کریں گے ہمیں اختلاف ہے ہم اختلاف کریں گے لیکن لیکن مجہول ایک بات کی گئی اور یہ بات کی گئی کہ افغانستان میں امارت اسلامی کا پرچم لہرانے کے بعد اور اشرف غنی جو امریکہ کا پٹھو کمران تھا اس کے جانے پر جو یہاں افسوس کا اظہار کیا گیا اور امارت اسلامی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے آ جانے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس پر جشن منانے والوں پر بھی کہ جو امارت اسلامی کے آنے کے بعد جشن منان رہے تھے ان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب امارت اسلامی افغانستان میں برسر اقتدار نہیں آئی تھی جب وہ فاتح نہیں تھے اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا خون پھر ہم کس کے ہاتھ پر تلاش کریں جناب سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری قوت مسلم لیگ جمہوری قوت جمعیت علماء اسلام جمہوری قوت یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام سیاسی جمہاتیں وہ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ اپنا موقف رکھ سکتی ہے ہمسائے ممارک کے بارے میں بھی اور بین الاقوامی ممارک کے بارے میں بھی لیکن اس طرح کی گفتگو کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر ایسی گفتگو کریں اور یہ باتیں ہم جناب سپیکر پانچ سال سے سن رہے ہیں یہ پانچ سال سے ہم سن رہے ہیں لیکن آپ بھی گواہیں اراکین اسمبلی بھی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی لپکشائی اس حوالے سے نہیں کی کیونکہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو امانتن دیتے ہیں ہم نے اس پر اپنی قوم کو متحد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن کو کیسے قائم کرنا ہے ہم نے اپنی قوم کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو متحد کر کے اپنے معاشی ہمارے معاشی اقدامات ہم نے وہ گولز کیسے ایچیو کرنی ہے یہاں پر صبح و شام آ کر کہہ دیتے ہیں کہ فلان دیشتگرد ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے بنا سوچیں آپ ریاست کی طرف اپنے قوم کو ان قوم کے اندر تقسیم لانا چاہتے ہیں آپ اپنے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں آپ اپنے عوام کے اندر اپنے اداروں کو کٹھہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے الفاظ کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور ہم آئینہ بھی دکھائیں گے جب 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 ستر ہزار شہدہ یہاں پر ہم آج اسی ہزار شہدہ کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر اور میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میری اس بات کو تمام پارلیمنٹیرینز غور سے سنیں کہ ہم ایک موقف رکھتے ہیں ہم نے افغانستان کے حوالے سے ہم نے ہمارے قومی جرگہ کل پشاور کے اندر ہوا قومی جرگے کا مطالبہ یہ قبائل کا قومی جرگہ جمعیت علماء اسلام کا قومی جرگہ نہیں جناب سپیکر انہوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کی موجودگی میں اس بات کا کی تجویز دی کہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر ان تمام صورتحال کے لیے ایک مشترکہ پالیسی اپنانی ہوگی کیونکہ اس قسم کے واقعات کا شکار افغانستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے ہم سورہ کی بات کرتے ہیں ہم اس قسم کے معاملات میں بے جامد آخلت اور آپ کو یاد ہوگا جناب سپیکر جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے یہاں پر جب ہم آپریشنز کی مخالفت کر رہے تھے قبائل کے اندر تو یہ وہی لوگ جو آج کسی اور کے ہاتھ پر مسلمانوں کا خون تلاش کر رہے ہیں یہی اچھل اچھل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں فوج آپریشنز قبائل میں کیوں نہیں کر رہی اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام اس کی مخالفت کر رہی ہے یا اس لیے کہ جماعت اسلامی اس کی مخالفت کر رہی ہے ایک طرف تو آپ فوج کے آپریشنز کو دعوت دے رہے تھے اور آپ ان کو اس لحاظ سے دعوت دے رہے تھے کہ قبائل مذہب کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی وجہ سے اس خلف فشار کا شکار ہیں اور پھر جب فوج نے وہاں پر جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیے اور تمہاری خواہش کی مطابق کیے تو تم نے اپنے پشتون حقوق کے حوالے سے تنظیم بنائی پورے ملک کے اندر گالیاں دی اسی فوج کو جس فوج کو تم قبائل کے اندر آپریشن کی دعوت دے رہے تھے یہ دو رنگی ہمیں قبول نہیں ہم نے اگر اختلاف کیا ہے تو دلائل کی بنیاد پر کیا ہے اور ہم نے اگر حمایت کی ہے تو دلائل کی بنیاد پر کی ہے یہ ستی سیاست اور اس کی آڑ میں آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جب جب آپ جب کبھی وہاں امریکہ کا پٹوہ کمران افغانستان کے اندر حکومت کرتا ہے تو آپ آپ ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب وہاں پر امارت اسلامی کی حکومت آتی ہے تو آپ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ پر خون تلاش کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جناب اسپیکر اس طرح کسی کو کسی کو قاتل کہنا اور کسی کو دہشتگرد کہنا اس پر بھی اگر اقوام متحدہ دہشتگردی کی تعریف آج تک نہیں کر سکی تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوالات ضرور اٹھانے چاہیے کہ آپ کس چیز کو جہاد کہتے ہیں اور کس چیز کو دہشتگردی کہتے ہیں یہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اگر ہم نے امارت اسلامی کی اس جدوجہد کو امریکہ کے خلاف آزادی کی جنگ قرار دیا تھا جہاد قرار دیا تھا تو ہم نے کشمیر کے اندر بھی کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کو جنگ آزادی سے تعبیر کیا تھا وہاں پر شہید ہونے وارے مجاہدین کو تعبیر کیا تھا اور آج آپ خلط ملت کر رہے ہیں اس بات کو خلط ملت نہیں کرنے دیا جائے گا جو لوگ جو لوگ دہشتگرد ہے بابانگے دول کہیں گے کہ وہ دہشتگرد ہے اور جو جہاد ہے بابانگے دول کہیں گے کہ یہ مجاہدین ہیں ہمارے موں میں امریکہ کی زبان نہیں کہ امریکہ ہماری ڈکڈکی ہلائے گا تو یہاں ہم اچھل اچھل کر کہیں گے کہ ہاں یہ مجاہدین ہیں اور یہ دہشتگرد ہے ہماری ہماری رائے ہماری رائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں جناب سپیکر ہم پاکستان کے اندر معاشی استحکام چاہتے ہیں سیاسی استحکام چاہتے ہیں اور جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں کیا میری قیادت کیا میری قیادت جناب سپیکر کیا میری قیادت آئین سے کیا ہماری قیادت آئین بنانے والا میں سے نہیں تھی کیا ہم جمہوریت پسند نہیں ہیں کیا ہم نے جمہوریت کا عالم نہیں بلند کیا آج بھی اگر ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ لوگ مرتد ہیں اس لیے کیونکہ یہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا شہید کیا گیا درجن و پارلیمنٹیرینز سینکڑو کارکن آپ کے ان پانچ سالوں کے اندر بھی ہم نے اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کے ساتھ اس جمہوریت میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس آئین پر حلف اٹھانے کو ہم اپنی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہمارے فرائض میں آتا ہے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو سپورٹ کرنے والوں کو کہ ہاتھ پر ان کا خون تلاش کیا جائے یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پر کس کا خون تلاش کیا جائے ہم امارت اسلامی افغانستان کو ان کے مطالبے کو ان کی اپنی ریاست کے حوالے سے جائز سمجھتے تھے جس طرح کشمیریوں کو اور ان کی جدوجہد آزادی کو جائز سمجھتے ہیں ہم ہم دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کہ آپ کہ آپ حضرات اس قسم کی باتیں کریں اور لوگوں کی گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے امریکی ایجنٹ امران خان کا تختہ بھی الٹا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل سے اس کو بھی پاکستان کی سیاست سے باہر کیا ہے اس طرح کے اس طرح کے بلبلے بھی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے آئین پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے اداروں کا پاکستان کے اداروں میں خدمات دینے والے لوگوں کا راستہ اور ان کا مورال انشاءاللہ نہیں توڑ سکتی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر مجھے آئندہ شاید موقع ملے یا نہ ملے لیکن میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے اکابرین کا جنہوں نے ہماری زندگی جتنی یہاں پر زندگی گزاری ہے پارلیمنٹیرینز بن کر میں نے آپ تمام حضرات سے گزشتہ پانچ سال میں بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ آپ حضرات سے ہم نے حاصل کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو گزشتہ پانچ سال میں جدوجہد کی ہے جو قربانیاں ہمارے کارکنوں نے دی ہیں جو قربانیاں ہمارے تنظیموں نے دی ہیں جو قربانیاں پاکستان کے شہریوں نے دی ہیں یقیناً ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ہم الحمدللہ یہ اس بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس اتحاد نے اس اتفاق نے پاکستان کو گریلسٹ سے نہیں نکالا صرف بلکہ وہ ایگریمنٹس جو گزشتہ دور حکومت میں تحریک انصاف نہیں کیے اور پھر خراب کیے ان ایگریمنٹس کو پاکستان کے لیے دوبارہ بحال کیا مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اس حکومت میں اور اس کابینہ میں جو خدمات حاصل امانتاً دی گئی تھی میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میری وزارت کے اندر پانچ ہزار ملازمتیں ایک سال کے اندر اس قوم کو دی گئی اور الحمدللہ ہم نے اس پر کارکردی گی دکھائی ہم نے اکاون نئے منصوب جناب سپیکر اس قوم کو اس سال گراؤنڈ بریکنگ کی اور کل تک بھی وزارت اعظم ان کا افتتاہ کرنے جا رہے ہم نے یہاں پر پارلیمنٹ کی اس قوت کو استعمال کیا سن چورانوے سے جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں دیگر جماعتوں کی دور حکومت میں جو مشکلات ہمارے دیویجن کمیونکیشن میں ملازمین کو حاصل تھی لاحق تھی ان کا صدباب کیا اور بائیس سو لوگوں کو جناب سپیکر ہم نے ریگولر کیا اور نیشنل ہائیوے کونسل کے ممبران کا اور ان کے ذمہ داران کا جنہوں نے اپنی ایتھارٹی کو استعمال کیا اور ان کو ریگولرائز کیا میں آپ تمام حضرات کا لیکن ایک ایک ضروری نویت کی بات ہے یہاں پر لاو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے قانون سازیہ آ رہی ہے جناب سپیکر دھڑا دھڑ قانون سازیہ آ رہی ہے میں نے آپ کے ساتھ آپ کے دفتر میں بھی یہ بات کی کہ جو قانون سازیہ ہو رہی ہے اور جس عجلت میں ہو رہی ہے اسی پر ہمیں پچھلے دو ہزار اٹھارہ کے بعد پچھلی حکومت میں بھی جب قانون سازیہ ہو رہی تھی اور کلپ کر کے چالیس چالیس قانون سازیہ پاس کی جاتی تھی ہم نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا آج قانون سازیہ ہو رہی ہے ہمیں باہر سے پتا چلتا ہے کہ کیا قانون سازی ہو رہی ہے کس قسم کی قانون سازی پاس ہو رہی ہے میں جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور میں اس میں بالکل مجھے حیرت نہیں ہے کہ اس قانون سازی کے آڑ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز آ جائے کہ راجہ پرویزر شرف صاحب اس پانچ پہ گھنٹے کے بعد چھٹے گھنٹے میں اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور آپ خود پاس کر رہے ہوں گے اس چیز کو تو اس قسم کی قانون سازیاں نہ کریں اس کو روک دیں اگر ضروری ہے تو آنے والی حکومت اور آنے والی اسمبلی پر اس کو چھوڑ دیں عجلت کا کام شیطان کا ہوتا ہے جناب سپیکر صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ضروری چیز ہے آپ نے کمیٹی بنائی کہ جو قانون سازیاں ہونی ہے تمام پارٹیوں کی نمائن دے اس کمیٹی میں بیٹھے کیوں جمعیت علماء اسلام کے رکن کو آپ نے ان قانون سازیوں کا نہیں بتایا جو آپ کے راسترم میں اور جو یہاں پر آ رہی ہیں اور پاس ہو رہی ہے اور ایک قانون سازی ہے ایک قانون سازی جو گزشتہ چودہ ماہ کے اندر ہم نے ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی تین مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا تین مرتبہ آج بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے پیدا ہوا آپ کے آپ کے ابھی سپلیمنٹری میں وہ قانون سازی موجود ہے لیکن اس کو لے نہیں کیا جا رہا ہے اگر آج آپ اس قانون سازی کو لے نہیں کریں گے کل سینٹ کل ہمارا آخری دن ہے یہ سینٹ میں بھی جانا ہے اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کل سینٹ میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے لیکن اگر آج آپ اس کو لے نہیں کرتے ساٹھ لاکھ طلبائے کرام اور طالبات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے دیے ہوئے قانون کے تحت ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں پر جانوروں کیلئے قانون ہیں یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جس قانون کے تحت آپ دیگر اداروں کو ریجسٹرڈ کر رہے ہیں آپ ہمیں اسی قانون کے تحت ریجسٹرڈ دے لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں میرا مطالبہ ہے جناب سپیکر مدارس کا مطالبہ ہے مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے آپ نے اتنا سستہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کیلئے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائی دیکھنا ہوگا جب ہم کسی صورت میں بھی دائیں بائی نہیں دیکھتے ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں ہم صرف اسلام کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدارہ پچتر سال آپ نے دائیں بائی دیکھا اور اس کی صورتحال میں آج پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں خدارہ اپنی قوم کی طرف دیکھیں اسلام آپ کو کیا کہتا ہے پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا اس طرف دیکھیں اور قانون سازی کریں اور میری درخواست ہے جناب سپیکر کہ ہمارے سپلیمنٹیر بل کو لے کیا جائے اور اس کو کل سینٹ میں اگر کچھ ترمیم کی ضرورت ہو تو کل آ جائے گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ مولانا صاحب یہ سب